روان سال کے گزشتہ تین ماہ میں کراچی کے پانچ ازلہ کی عدالتوں سے 312 اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ملزمان ادم ثبوت و شواہد پر بری ہوئے جبکہ صرف 27 ملزمان کو سزائیں ہو سکیں اس سے پہلے کہ ہم خبر کی تفصیلات میں جائیں امت ڈیجیٹل کو لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا معلوم ہوتا رہے کراچی کی زلہی عدالتوں میں اب بھی اسٹریٹ کرائمز کے 2771 مقدمات زیر سماعت ہیں سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز کے مقدمات زلہ شرقی میں رپورٹ ہوئے امت ڈیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری آپ سن رہے ہیں مبشرہ الوی سے ناقص تفتیش اور کمزور پروسیکیوشن کی بدولت کراچی میں اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ملزمان بری ہونے لگے روان سال کے تین ماہ کے دوران ڈکیتی اور رہزانی کی وارداتوں میں ملوث 312 ملزمان ادم ثبوت و شواہد کی بنا پر بری کر دئیے گئے جبکہ تفتیشی حکام محض 27 مقدمات میں ملوث ملزمان کو سزائیں دلوا سکے روان سال کے تین ماہ میں ملزمان کو سزائیں دلانے کا تناسب محض 8 فیصد رہا قانونی ماہرین کے مطابق مدیو گواہان کی ادم دلچسپی کمزور پروسیکیوشن تفتیش کا نظام بہتر نہ ہونے اور گواہان کے بیانات میں تضاد سے ملزمان بہ آسانی بری ہو جاتے ہیں قانونی ماہرین کے مطابق اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ملزمان کو سزائیں دلوانے کے لیے الگ سے ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لائے جائے جو پہلے ملزمان کو گرفتار کر کے ٹھو ثبوت و شواہد اکھٹے کرے اور پھر عدالتوں میں پیش کرے امت نے اس زمن میں مختلف قانونی ماہرین کی رائے جاننے کے لیے رابطے کیے تو ان میں سے اکثریت کا کہنا ہے کہ رہزنی کی وارداتوں کے ملزمان کے بری ہونے کی سب سے اہم وجہ مدیو کی ادم دلچسپی ہے وہ کیس کی پیروی ہی نہیں کرتے اس کے علاوہ پولیس کی ناقص تفتیش بھی ایک وجہ ہے تفتیشی افسران کیسز پر محنت نہیں کرتے اور خانہ پوری کر کے دستاوے ذات عدالت میں جمع کروا دیتے ہیں اور شواہد کی ادم موجودگی ملزمان کی بریت کی وجہ بن جاتی ہے اسی طرح پروسیکیوشن بھی کمزور ہے کیونکہ انہیں ملزمان کی سزا و جزا سے کوئی فرق نہیں پڑتا پروسیکیوشن کے نظام میں بہتری سے سائل کو انصاف کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی ہے مقدمات میں گواہان کی ادم موجودگی کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کو گواہ بنایا جاتا ہے اور ان کے بیانات بھی بغیر ہومور کے ریکارڈ کروائے جاتے ہیں جب مدعی عدالت میں بیان ریکارڈ کرواتا ہے تو بیانات میں تضادات کا فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے پولیس کی قابلیت کا وہ میار نہیں جو شفاف اور بہتر طریقے سے کیسز کو ڈیل کر سکے پولیس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے جو حیرہ پھیری کرتی ہے اس کا فائدہ ملزمان کو ہی ہوتا ہے اور مدعی اس کارکردگی سے مایوس ہو کر تھانے میں اپنی شکایت درج ہی نہیں کرواتا ملزمان کو سزائن دلانے کے تناسب میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ رہزنی کی وارداتوں کے لیے الگ سے ٹاسک فورس بنائی جائے جس کا سربراہ ایس ایس پی رینک کا آفیسر ہو اس فورس میں نادرہ کے نمائندے بھی ہوں تاکہ ملزمان کی کیمرو سے حاصل ہونے والی فٹیجز کی نادرہ کی مدد سے تصدیق کروا کر ملزمان کی شناخت کو ممکن بنایا جا سکے تھوز ثبوت و شواحد ہوں گے تب ہی ملزم سے مجرم کا سفر قرار واقعی سزاؤں کے منطقی انجام تک پہنچے گا امت ڈیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں